جو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کمان ذلہ علی المختصمین ہم نے جیسے کہ اس عذاب کو نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر کہ انہوں نے قرآن کریم کے دو حصے کر دیئے تھے یہود و نصارہ نے کہ جو آیتیں جو ہوتی تھی ان کے مطلب کی ہوتی تھی وہ اسے لے لیتے تھے اور جو مطلب کی نہیں ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے یا اس سے مراد کافر ہیں جو حضور علیہ السلام کو کہتے تھے ساہر ہیں یہ جادوگر ہیں تو اس طرح کر کے انہوں نے قرآن کریم کے بھی دو حصے کر رکھے تھے تو ایسی ہم نے نازل فرمایا ان پر عذاب جنہوں نے تقسیم کرنے والوں پر اسی کے آگے صفت آرہی ہے اللذین جعل القرآن عدین اللذین اس میں وصول ہے جہاں مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے عدین جنہوں نے قرآن کے مختلف ٹکڑے کر دیئے بنا دیئے جعلہ مانے ہوتا ہے لیکن جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی دو دو حصوں بانٹ دیا کہ عدین یہ جو ہے مختلف حصے ٹکڑے اور یہ جمع مذکر سالم ہے حالت نسبی میں ہے اور جعلہ دو اپنے مفعول کو چاہتا ہے تو یہاں دوسرا مفعول عدین ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کے دو حصے کر دیئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جعلو فیل ماضی معروف سغا جمع مذکر غائب باب فتحہ یفتہو سے ہفت اقسام میں صحیح ہے اور اس کے بعد ہے عدین جو ہے اس کا مادہ ہے عین دعاد واو صحیح ہے نہیں ہفت اقسام میں ناقص وابی ہے فو ربکا لنسألنہم اجمعین تو تمہارے رب کی قسم فو ربکا لنسألنہم اجمعین اب یہ آیا اس کا کے بارے میں کہ جن لوگوں نے ایسے سے کیا تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے فو ربکا یہ فا حرف استیناف ہے اور واو جو ہے یہ حرف جر ہے یہ برائے قسم یہ نہیں تو بعد والا اس کا جو ہوگا ربی کا اس کے لئے بیسے مجرور ہے تو تمہارے رب کی قسم لَنَسْ أَلَنَّهُمْ أَجْمَئِنْ ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے سوال کریں گے لَنَسْ أَلَنَّهُمْ لَام برائے تاقید ہیں اور نَسْ أَلُو فِعْلِ مُدَارِ سِغَا جَمْعَ مُتَقَلِّمْ لَامِ تاقید بنونِ تاقید سقیلہ ہیں سید جمع متقلم مادہ ہے سین حمزہ لام ہفتہ اقسام میں محموز الائن محموز الائن ہم تو ہم ضرور تمہارے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے ہم کی ضمیر کی تاقید ہے یہ اجمعین کلن اجمعون یہ اجمعین کونسی تاقید ہے تاقید مانوی ہے تاقید مانوی کتنے ہیں کون کون ہیں نفسن آئنن قلا قلتا کلن اجمعون اکتاؤ ابتاؤ تو ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے اما اس چیز کے بارے میں کانو یعملون جو وہ کرتے تھے صحیح ہے نہیں ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے عمیلہ یعملو سمیع یسمو سے جمع مذکر جمع مذکر غائب ہیں صحیح ہے اور ہفتہ اقسام میں صحیح ہے اور یہ تھا آسل میں ان ما کیا تھا ہاں تو پھر جو ہے اس کا دوسرے میں ادغام کر دیا گیا ایک کا نون کو ان ما تھا نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا رب کی جمع عرباب فَسْدَا بِمَا تُوْمَرُوا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ فَسْدَا اب یہاں پر فَسْدَا کا جو مطلب ہے آپ سنا دیجئے کھل لم کھلا بیان کر دیجئے صحیح ہے نہیں آپ واضح طور پر بیان کر دیجئے بِمَا تُوْمَرُوا جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقوں سے اعراس کیجئے مشرقوں سے مو فیر لیجئے فَسْدَا بِمَا تُوْمَرُوا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ آپ واضح طور پر بیان کر دیں اور جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقوں سے مو فیر لیں تو یہاں فَسْدَا یہ فَا جو ہے یہاں پر استعمال ہوا یہ فضل حرف استیناف اور یہ جو ہے فیل عمر ہے سلاسی مجرد باب فتح یفتح اسے فیل عمر ہے سیغا واحد مذکر حاضر مادہ ہے سواد دول این ہفت اقزام میں صحیح ہے ملانے کی صورت میں حمزہ جو ہے وہ گر گیا اس سے بہلے فاہ گیا تو تو آپ جو ہیں اسے واضح سنا بیان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے تو مرو فیل مزارے مجھول سیغا واحد مذکر حاضر سیئے اور با یہ بیما میں با عرف جا رہے ہیں ما اس میں موصول ہے اور تو مرو عمر یا مرو باب نصر یا انسرو سے ہفت اقزام میں محمود الفائن آرد یہ فیل عمر ہے باب افعال سے اس لئے اس کا حمزہ جو ہیں برقرار ہے سیئے نہیں اگر ویسا ہوتا وہ حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا باب افعال کا حمزہ یہ قطی ہے تو آرد فیل عمر ہے فیل عمر کا باہد مذکر حاضر مادہ عین را دعال دعاد ہفت اقزام میں صحیح اور مشرقین یہ باب افعال سے حالت جرری میں ہیں جما مذکر سالم گئے رہا حالت نسبی جرری میں یاماقر مقصور اور انہوں نے مفتو کے ساتھ ہوتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَذِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَذِينَ اور بے شک ہم تمہیں کافی ہیں بے شک ہم تمہیں کافی ہیں مستحذین اب یہ ان کی صفت آرہی ہے مستحذین کے اللہ دینہ ان مزاق اڑانے والوں کے مقابل مستحذین تو بے شک ہم تمہیں کافی ہیں المستحذین ان مزاق اڑانے والوں کے مقابل اللَّذِينَ جَعَالُوا الْقُرْآنَ عِدِينَ کے جن لوگوں نے مستحذین جِعَالُونَ مَا اللَّهِ اِلَا نَاخِرَا ہم ان مزاق اڑانے والوں کی مقابلے میں تمہیں کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں اللَّذِينَ يَجْعَالُونَ مَا اللَّهِ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو مستحذین یہ موصوف ہو جائے گا اور پورا اللَّذِينَ يَجْعَالُونَ فِعِلْ فَائِلْ مَا اللَّهِ ترکیبِ اضافی ہو کر مفولِ فِی الہا ناخر ترکیبِ توصیفی ہو کر مفولِ بِهِ یَجْعَالُونَ فِعِلْ فَائِلْ مفولِ فِی مفولِ بِهِ سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر سلح موصول سلح سے مل کر صفت موصول صفت سے مل کر کفائنہ کا کی مفولِ نسانی فیل فائل مفول دونوں سے مل کر اِنَّ کی خبر ہو جائے گا بے شک ہم تمہیں کافی ہیں ان مزاق اڑھانے کے مقابلے ان مزاق اڑھانے والوں کے مقابل جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں فَسُو فِعَالُمُونَ ان قریب وہ لوگ جان لیں گے اب اِنَّ یہ حرفِ مشبہ بالفعل ہے اور جو اس کا جو ہے نازمیر جو ہے متکلم اس کا اسم منصوب متصل کفائنہ فیلِ ماضی معروف سے غا جمع متکلم ہے صحیح ہے بابِ زرہ بے ادھریبوس ہے فیلِ ماضی معروف سے غا جمع متکلم مزر آتا ہے اس کا کفایت اور مادہ ہے اس کا کافا یا ہفت اقسام میں ناقصِ یائی ہے اور مستحضین اس میں فائل ہے بابِ استفعال سے اس میں فائل ہے مستحضین سیغہ جمع مذکر سالم ہے اور حالتِ نصبی میں کس میں ہے حالتِ نصبی میں ہے کفائنہ کا مفعول ہے اور مادہ اس کا حمزہ زا حمزہ یا حازہ حمزہ حازہ حمزہ ہفت اقسام میں محمود اللہ میں یہ کفائنہ انہیں ناقصِ لائی ہے ہاں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ اَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے انہ کا یَدِيقُ صدْرُكَ کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے بِمَا اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں تو پورا مفہوم کیا نکالیں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل جو ہے ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے اب یہاں پر اور ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے اس کا اسم ہے یہ پورا جملہ ہو جائے گا بیما یقولون بارف جر ہے اور اس کے اندر ما اسمیں موصول ہیں پھر اسمیں موصول اور یقولون فعل اپنے فائل سے مل کر سلہ ہو جائے گا ما موصول اپنے سلے سے مل کر مجرور جائے گا بارف جر کا جار مجرور سے مل کر ظرف اللہ ہو جائے گا فعل اپنے فائل اور ظرف اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گی انہ کی انا اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مفول بھی ہو جائے گا نالم فیل کا فیل اپنے فائل و مفول بھی سے مل کر املا فیلیا خبریا ہوا اور یقینا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے داقا یدیقو غربہ یدریبو سے ہے تنگ ہونا فیل مزارے سیغا واحد مذکر غائب اور اس کا مادہ جو ہے وہ داق یا قاف ہے ہفتقسام میں اجوف یائی ہے صدر سینہ جمع صدور فسبح بحمد رب کا تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے وَقُنْ مِنَسْتَاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں تو آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں فا یہ حرف استیناف جہاں جملہ شروع ہو فا حرف استیناف بول دے کریں جہاں کریں تو حرف استیناف یا اور سب بھی فعل عمر باب تفعیل سے سب بہا یسبیو تسبیحا اس کا مذہر آتا تسبیح اور باب تفعیل سے ہفت اقسام میں صحیح ہے مادہ سین با حا اور اس کے بعد ہے بے حمد ربی کا با یہ حرف جر ہے اور حمد مضاف ربی کا ترقیب اضافی ہو کر مضافلے مضافلے سے مل کر مجرور اور حرف جر جار مجرور سے مل کر زرف لگ انجملہ انشائیہ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد وکم منت ساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو کن یہ فعل عمر ہے کانا یکونو نصرہ انسرو سے کن فعل عمر صحیح نہیں فعل عمر ہے اور مادہ اس کا کاف واو نون ہفت اقسام میں جو فعاوی ہے سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اس میں فاہل ہے ساجدین سجدہ اجدو نصرہ انسرو ساجدین حالت جری میں وعبد ربکہ حتی یاتی اکل یقین اور اپنے رب کی عبادت کرو حتی یاتی اکل یقین یہاں تک کہ تمہیں جو ہے کیا جائے موت آ جائے یہاں تک کہ تمہیں تمہارا وسال کا وقت قریب آ جائے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے تو یہاں حضور علیہ السلام کو خطاب کیا جارہا ہے عبادت کرنے کا جو معصوم ہیں اور سب سے افضل ہیں ان کو عبادت کا حکم ہے پھر جو چھوٹے موٹے ہیں ان کا کیش مار ہوگا جو آج کل جو ہیں دعوے بڑے کرتے ہیں لیکن شریعت پہ پاوند نہیں ہے ایسے لوگ جھوٹے ہیں تو وعبد ربکہ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اب یہاں وعبد یہاں پر بھی فیلیامر ہے وعاو آنے کی منیاد پر حمزہ گر گیا فیلیامر نصرہ انسرو سے ہفتہ اقسام میں صحیح ہے مادہ ہے عین با دال عبدا اور حتہ کے بعد انمقدر ہوتا جس کی منیاد پر فیلیامر مزارع کیا یہ یاتیہ منصوب ہے اتا یاتی باب درب ہے ادریب اسے ہفتہ اقسام میں محمود الفا ہوگا ناقشی یائی ہوگا اور یقین یہ اس کا فائل ہوگا یقین یقینی بات ٹھیک ہے مادہ یقانہ ہفتہ اقسام میں مثال یائی ہو جائے گا ٹھیک ہے رب اس کا مادہ ہوتا رب بابا یقین کا مطلب ہوتا یقینی بات یہاں یقین سے مراد موت ہے لیکن کیا ہے موت کی یقینی ہے کیا نہیں یہاں کے طرح تمہیں یقینی بات آ جائے موت آ جائے یہ ہو گئی سورہ آپ کی تھی سورہ حجر جو کہ اس میں خاص طور سے بیان تھا کس کا اصحاب الحجر المرسلین صحیح ہے نہیں ہے صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کے تعلق سے اس کا نام رکھ دیا گیا حجر صحیح ہے اب یہاں سے دوسری سورت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل سورہ نحل یہ مکیہ ہے یہ قرآن پاک کی سولوی سورت ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک سو اٹھائیس آیتیں ہیں اور سولہ اس کے رکو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں کاملہ کو بیان کیا ہے اور قدرت کی عجیب و غریب سناعتیں کی سلسلے میں نحل یعنی شہد کی مکیوں کا ذکر کیا نحل مکی کو کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے سورت کا نام جو ہے سورہ نحل لگ گیا گیا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اب یہاں پر دیکھیں اتا اتا امر اللہ امر اللہ ترکیب ادافی ہو کر اس کا فائل ہے فلا تستعجلوہ تو اللہ ہم ہے تو اس میں جلدی نہ کرو لا حرف استینافی آفا اور لا یہ حرف نفی ہے تستعجل صحیح ہے نہیں باب استفعال سے فیرے نہیں سیغہ جمع مذکر حاضر ہیں اور باب مذر استعجال ہیں اور مادہ ہے این جیم لام ہفت اقسام میں صحیح ہو جائے گا یہ تو مادہ کا ہے نا یہ تو اس میں ہے جمع کا سیغہ ہے نا تستعجلونا تھا انہوں نے ارابی گر گیا نہیں کیونیات پر ٹھیک ہے اور ہود امیر مفہول ہے سبحانہ وتعالہ امہ شرکون اس کی جو ہے پاکی ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جس کا وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا ان کے جو ہے شرک سے وہ بلند و بالا ہے تو وہ پاک ہے اس کو پاکی ہے اور وہ ان کے شرک سے بلند ہے ان کے شرک سے وہ بلند و بالا ہے اب یہاں پر سبحانہ یہ جو ہے یہ مزدر ہوتا ہے ایک فیل محضوف کا کس کا سبحتو سبحان سبحان اللہ جیسے ہوتا نہیں اس کا فیل محضوف ہوتا ہے سبحتو سبحان سبحان یہ مزدر ہے سبحہ کا ٹھیک ہے اور وہ تعالیٰ تحالیٰ اب یہ تعالیٰ یہ فیل ماضی معروف ہے سگا واحد مذکر غائب ہے باب تفاہل سے ہیں باب تفاہل سے ہیں تعالیٰ فیل ماضی معروف سگا واحد مذکر باب تفاہل سے سے سلاسی مزید ہفت اقسام میں ناقس وعوی ناقس وعوی این لام وعو مادہ ہے تعالیٰ اصل میں تعالوہ تھا وعو اصل میں تیسری جگہ واقع تھا پھر چوتی جگہ واقع ہو گیا صحیح ہے نہیں زیادتی کے سبب سے پانچویں جگہ واقع ہو گئی تو اب جو ہے پانچ تیسری جگہ تھی زیادتی کے سبب چوتھی ہے پانچویں جگہ واقع ہو جائے تو اس کے ماں قبل کی حرکت اس کے مخالف ہے تو واو کے مخالف ہے تو واو کو پھر کئے سے بدل دیا یا سے بدل دیا تو تعالیٰ ہو گیا تعالیٰ تھا تو اب پانچویں جگہ واقع ہو گیا تو اور اس کی حرکت اس کے مخالف ہے اس کے ماں قبل کی واو اپنے مخالف میں چاہتا ہے تو اس واو کو کیسے بدل دیا علف سے بدل دیا پھر ماں قبل پھر اس کو واو کو پھر جو دو قائدے ہوئے اس میں تو اس کی حرکت مخالف واو کو یا سے بدل دی گئی اور پھر یا متحرک ماقل مفتوس یا کو علف سے بدل دیا قائدہ نمبر قالہ ہو جائے گا سات نمبر متعلق تو جس سے کہا وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو یو شریکو فیل مزارے باب افعال سے سیغا جمع مذکر غائب ٹھیک ہے ینزل الملائکة بالروحی من امرہی علی من یشعہ من عبادی ان انظر انہو لا الہ الا انا فتقونی ینزل الملائکة وہ ملائکہ کو نازل فرماتا ہے یہ علی من یشعہ من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو وہی کے ذریعے سے یعنی اپنا حکم نازل فرماتا ہے ینزل الملائکة بالمرہی یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا حکم نازل فرماتا ہے فرشتوں کو لے کر کے اور بھر روحی یعنی روح سے مراد یہاں وہی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو اپنا حکم نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وہی کے ساتھ علی من یشعہ من عبادی اس پر جس کو وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے تو اب پورے تجمہ کریں گے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ اپنا حکم فرشتوں کو وہی کے سریعے سے نازل فرماتا ہے کیا وہی کہ ان انظر ہو کہ تم لوگ ڈر سناو کہ انہو لا الہا کہ نہیں کوئی معبود مگر میں فتقونی تو تم مجھ سے ڈرو فتقونی تھا کیا ہو گیا نون جو ہے وہ یہاں پر گر گیا ہے ٹھیک ہے نون وقع ہے اس کے بعد یہاں متکلم جو محزوف ہے نون وقع ہے اور اس کے بعد یہاں جو ضمیر تھی وہ گر گئی ہے فتقونی یہاں محزوبہ پر دلات کرنے کے لیے نون پر کسرہ باقی رکھا گیا اتقون فعل عمر ہے سغا جمع مذکر اور باب افتعال سے مادہ واؤ قاف یا ہفتقسام لفیف مفروق ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ وہ فرشتوں کو کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے وحی کے ذریعے سے اپنا حکم اپنے جس بندوں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا اپنا حکم فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے نازل فرماتا ہے کہ ڈراؤ کہ میرے سوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں مگر میں تو تم مجھ سے ڈرو اب یونزلہ یونزلو تنزیل بابِ تفعیل سے نزلہ مادہ اس کا ملائکہ یہ جمع ہے ملک کی اور روس مراد یہاں بر جو ہے وحی ہے روس مراد جبریل بھی ہوتے جیسے تنزل الملائکہ والروح فیہا اور عباد یہ عبد کی جمع ہے اور انظرو یہ بابِ افعال سے ہیں فیلِ عمر ہیں مادہ نظرہ خلق سماواتی والاردہ بالحق تعالی اما یسرکون اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اور ان کے شرک سے وہ بلند و بالا ہے اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا تعالی اما یسرکون وہ بلند و بالا ہے اس سے جس کا وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ بھی یسرکون بابِ افعال سے یہ اوپر والی اور بلند و بالا تعالی کے بارے میں بتا دیئے تو اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اور بلند و بالا ہے اس سے جس کا وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں خالق الانسان من نطفتن فائدہ ہوا خسیم مبین یہ جو ہے عبی بن خلف جو ہے حضور علیہ السلام کے بعد سے ایک سڑھی ہوئی ہڈی لے کر آیا کہیں سے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ فرمائے گا یا جو ہے یہ کیسی دو ہیں دو چیزیں زندہ ہو سکتی ہیں تو آپ نے فرمایا یہ ہڈی تو بڑی چیز ہے اس کا وجود بھی ہے کچھ نہ کچھ بلکہ اللہ تعالیٰ تو آپ بندے کو منی سے پیدا فرماتا ہے اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے تو فرمایا خالق الانسان من نطفتن انسان کو منی سے پیدا کیا نطف سے پیدا کیا منی خطرہ منی جمع نطف آتی ہے نطفن اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے پیدا کیا فائدہ ہوا خسیم و مبین اور تب ہی وہ کیا ہے واضح جھگڑا کرنے والا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا منی کے ذریعے فائدہ ہوا خسیم و مبین تو اسی وقت کیا ہو گیا وہ واضح جھگڑا کرنے والا ہو گیا یہ جو ہے ایک تو یہ کہ اس کی کے بارے میں بیان کیا یہ آیا تھا لے کر کے صحیح نہیں ہڈی لے کر آیا تو یہ جو ہے جب اس کو بیان کیا تو اور مخالفت پہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے پیدا کیا فائدہ ہوا خسیم و مبین تب ہی وہ واضح جھگڑا کرنے والا اور یعنی وکان الانسان و عجولہ یہ انسان انسا مادہ ہے اور خسیم خسیم یہ جو ہے جھگڑا کرنے والا کھلا کھلا جھگڑنے والا خسیم مزدر سے فائل کے ودن پر صفت مشبہ ہے باب ذربہ سے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جماعتی ہے خوسماؤ مبین باب افعال سے واحد مذکر ہے اس میں فائل ہے ابانا یبینو ابانتن مبین بین مادہ ہے تو انسان کو پیدا کیا نطفے سے منی سے تب ہی وہ جو ہے واضح جھگڑنے والا ہو گیا تو اب یہاں پر فائدہ ہوا خسیم و مبین فائدہ استینافیہ ہے اور حرف ایزہ جو ہے یہ حرف ہے مفاجات کے لیے آتا ہے نہیں ہے نہیں اچانک اچانک وہ جھگڑنے والا ہو گئے واضح جھگڑنے والا جیسے کوئی اچانک کوئی مسئلہ ہو جائے جیسے خرجتو فائدہ استبو واقفن میں نکلا تو اچانک شیر کھڑا ہے ایزہ مفاجات صحیح ہے وَلَا نَعَمَا خَلَقَهَا لَكُمْ فِيَا دِفُنْ اور جانوروں کو پیدا کیا جانوروں کو پیدا کیا لَكُمْ فِيَا دِفُنْ تمہارے لیے اس میں گرم لباس ہے کیا ہے گرمی حاصل کرنے کا لباس سامان جمع ادفاؤ آتی ہے ادفاؤ اور جانوروں کو پیدا کیا تو تمہارے لیے اس میں جو ہے وہ گرم لباس ہے اور منافع ہیں وَمِنْهَا تَعْقُلُنْ اور اس میں سے وہ ہیں جو تم کھاتے ہو تو بعض جانوروں کو کھائے جاتا ہے ان سے گرم لباس ملتا ہے ان نکلتی ہے تو عام یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے نَعَامُنْ منافع اس کا واحد ہے منفعتن اور جانوروں کو اس نے پیدا کیا تو تمہارے لیے اس میں گرم لباس ہے اور منافع ہیں اور اس میں سے جسے تم کھاتے ہو اَقَلَ يَا قُلُ بَابِنْ نَصَرَ اِنْسَرُوْسِ اَفْتَقْسَامِنْ نَحْمُزُ الْفَامِ منافع فائدے ہاں وَلْعَوَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ چھرہ کر لاتے ہیں جس وقت تم ان کو چھرہ کر لاتے ہو وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جس وقت تم صبح کے وقت چھرنے کیلئے چھوڑتے ہو تَسْرَحُونَ تو تمہارے لیے اس میں صورتی ہے زینت ہے جس وقت تم شام کو چھرہ کر لاتے ہو وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جس وقت تم صبح کو انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو اب یہاں تسرحون حینہ یہ اسم ہے حین صحیح ہے اور دوسری چیز یہاں پر دیکھیں کہ تسرحون تریحونہ شام کو چرانے کے لیے چرانے کے لیے چرانے کے لیے چرانے کے لیے لاتے ہو تو بابی فال سے فیر مزارے معروف سے گا جمع مذکر حاضر اور مادہ اس کا جو ہے وہ را واؤ ہا ہے ہفت اقسام میں اجوف وابی ہے تسرحون جس وقت صبح کے وقت تم چرنے کے لیے چھوڑتے ہو سرحا اس کا مادہ ہے صحیح ہے اور باب فتحہ سے یہ فیل مزارے سیغا جمع مذکر حاضر مذر ہے سرحون اور یہ کیوں کہہ سکتے ہیں یعنی یہ کام اچھا ہوں ہاں تو مطلب زینت ہے اس میں دودھ ملتے ہیں ان میں اجتے ہیں جرح یہے یہ ہے تو یہ جانور پیدا کیے تمہارے لیے جس میں زینت ملتے ہیں تمہیں یہ مراد ہے تو تمہارے لیے اس میں زینت جس وقت تم شام کے لیے چرانے کے لیے چھوڑتے ہیں خان ہو گیا اور جانوروں کو اس نے پیدا کیا نعم کی جمع ہے انعم تمہارے لئے اس میں گرم لباس ہے اور منافع اور ان سے وہ ہیں جنہیں تم کھاتے ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم